ویڈیو دیکھنے والوں کو نمشکار آج ہم بات کریں گے ریزلٹس کے بارے میں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ نے دیان دیا ہوگا کہ کمپنیوں کے ریزلٹ بہت بڑی آتے ہیں لیکن سٹاک کا پرائز جو ہے اس بڑیہ ریزلٹ کے حساب سے جو ہے رییکشن نہیں دیتا تو ایسا آپ نے کئی بار جو ہے خود دیکھا ہوگا اب ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سمجھیں گے اور اس سے پہلے جو ہے یہ ڈسکلیمر آپ پڑھ لیجئے تو ابھی ایک کمپنی کا ریزلٹ آئے اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ 37 گناہ بڑھا 37 ٹائمز تو یہ جو ہے صرف ایک اگزامپل کے لیے ہے سمجھانے کے لیے ہے کوئی بائی سیل ایڈوائز نہیں ہے تو 37 ٹائمز جو ہے پرائز بڑھتا ہے اور سٹاک جو ہے اس پرکار سے بھی نہیں کرتا ہے تو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کی ایسا ایکزیکٹلی جو ہے کیوں ہوا ہے تو اس کے لیے ہم کو ریزلٹ دیکھنے پڑیں گے تو اس کمپنی کے ریزلٹ کو ہم دیکھیں تو قوارٹر ٹو قوارٹر کمپیریزن کرتے ہیں یعنی کہ ابھی جون قوارٹر کے ریزلٹ آئے ہیں تو ہم پچھلے سال کے جون سے کمپیر کریں گے تو یہ فگر لاکھ میں ہے تو اگر ہم پچھلے قوارٹر کی بات کریں last financial year میں تو کمپنی نے لگ بگ جو ہے 511 کروڑ کی سیل کی تھی اور اس قوارٹر میں بات کریں تو 518 کروڑ کی سیل ہو رہی ہے تھوڑا سا جو ہے improvement ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر میں بات کروں net profit کی تو بہت بڑا change ہے پچھلے قوارٹر میں 530 کروڑ تھا اب یہاں دیکھ رہے ہیں تو کتنا ہو رہا ہے 265 کروڑ کا اور last quarter میں تھا 53 کروڑ یہ فگر لاکھ میں ہے اب اس کا reason جاننے کی کوشش کریں گے تو reason یہ ہے exceptional item یہاں پہ اس سے پہلے کے quarters میں یہ نہیں تھا اور اس بات یہ بڑا سا نمبر ہے تو کمپنی کو لگ بگ 315 کروڑ روپے exceptional gain ہوا ہے exceptional کا مطلب یہ ہے کہ یہ business کا game نہیں ہے تو business کا gain نہیں ہے یہ دوسرا gain ہے یہ non business gain ہے تو یہ gain جو ہے 315 کروڑ روپے کا کمپنی کو ہوا ہے اور وہی یہاں پر add ہو گیا ہے جس کے قارن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا سا انتر آ رہا ہے 37 گناہ جو ہے profit سیدھا بڑا ہوا دیکھ رہا ہے تو جو چیز business کی نہیں ہے market اس پر react نہیں کرتا ہے کیوں نہیں کرتا کیونکہ business کا gain ہی permanent ہوتا ہے business کی growth ہی ہم کو چاہیے اس پرکار کا جو exceptional gain ہوتا ہے یا loss ہوتا ہے وہ permanent نہیں ہوتا ہے ہر بار نہیں ہوتا ہے اس لئے market جو ہے اس کو ignore کر کے چلتا ہے تو market جو ہے سمجھدار لوگ جو ہیں اس gain کو profit مان کے نہیں چل رہے ہیں تو بھلے ہی 37 گناہ دیکھنے کو لگ رہا ہے headline بن رہی ہے پر سمجھدار لوگ یا investors جو ہے اس کو count نہیں کرتے اور اس کو count اگر نہ کریں تو آپ کو وہی فلائٹس سے result دیکھنے کو ملتے ہیں تو اور اس کا قارن جاننا ہے کہ یہ 315 کروڑ کہاں سے آئے تو ہم company کون کول پڑھ لیتے ہیں تو کون کول پڑھ لیں تو کون کول میں یہ ملتا ہے کہ company نے جو ہے اپنی پونے کی زمین جو ہے وہ بیچی تھی 356 کروڑ کے میں اس میں سے جو ہے net realization جو ہے net gain جو ہے company کو 315 کروڑ کا ہوا تھا اور یہی انہوں نے جو ہے exceptional gain کے طور پہ اپنے results میں P&L statement میں show کیا ہے تو کیا ہے یہ زمین بیچی تھی اس کے 315 کروڑ روپے آئے ہیں وہ یہاں add ہوگا ہے تو یہ business کا profit نہیں ہے اور اگلی line کیا کہتی ہے کہ اس پیسے کا استعمال جو ہے وہ deleveraging the balance sheet یعنی کی balance sheet سے کرج کم کرنے میں استعمال کریں گے یہ ایک بات positive ہو سکتی ہے تو یہاں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ profit جو ہے actual profit نہیں ہے یہ exceptional ہے زمین بیچ کے آیا ہے اب کیونکہ ہر quarter میں تو زمین بیچنے کو ہوگی نہیں تو یہ چیز continue نہیں رہے گی اسی لئے stock react نہیں کرتا ایسی چیز پر اور جرہ دیکھ نا چاہیں تو screener کے numbers بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم sequentially compare کریں پچھلے quarter سے تو March quarter میں 691 کروڑ کی sale تھی اور اس quarter میں 608 کروڑ تو یہاں ہم تھوڑا سا drop ہی دیکھ رہے ہیں margins کی بات کریں تو 319 کروڑ کی ادھار income جو آپ کو دیکھ رہی ہے جو زمین بیچ بیچ کارن ہے وہ آئی ہے اور اسی کے کارن جو ہے بڑا سا جو ہے آپ کو پروفیٹ دیکھ رہا ہے تو پروفیٹ before tax سیدھ 41 کروڑ سے 344 کروڑ ہو رہا ہے جو کی actual business gain نہیں ہے اب آپ کو actual profit سمجھ نا ہے تو آپ کو کیا کر دی بس یہ 319 کروڑ کو ہٹا دیجئے اور پھر آپ calculation کیجئے تو یہ 319 کروڑ کا figure آپ ہٹا دیں گے تو یہ پر آپ کو کیا number ملے گا وہ ملے گا 25 کروڑ کے آس پاس تو یہ 344 کروڑ نہیں ہے اصل میں 25 کروڑ کا ہی profit before tax ہے تو آپ compare کیجئے 41 سے 25 ہو رہا ہے یعنی sequential basis پہ کم دکھر ہے لیکن اس کو پچھلے June quarter سے compare کریں تو 10 کا 25 ہو رہا ہے تو یہ better دکھتا ہے جس طریقے سے ہم کا کمپنی کا profit اتنا بڑا اتنا گھٹا یہ چیز نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ جو ہے گہرائی میں چاہیے devil is in the detail پھر ملیں جہن آج کے لیے اتنا ہی